بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ویڈیوز کو بھی فالو کر رہے ہیں تو جب یہ کری رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو میری ویڈیوز کو شیئر کریں انہیں لائک کریں اور پر کومنٹ بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I hope کہ آپ کو میری different قسم کی ویڈیوز different categories کی پسند آ رہی ہوں گے and I hope کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے میرے youtube کے چینل کو subscribe بھی کیا ہوگا آپ کی feedback میرے لیے بہت important ہے اور آپ کی feedback کی وجہ سے آج میں بات کرنا چاہوں گی ایک ایسی چیز کی جو جس کے بارے میں میرا strongly feel کرتے ہوں fat shaming یعنی کہ کسی کے مٹاپے کا مزاک اڑانا میں نے اپنی زندگی میں اس کو بہت زیادہ فیس کیا سب سے پہلے تو ذرا پیچھے جانا چاہوں گی جب میں چھوٹی تھی school میں کالیج میں بھی تو میرا خیال سے underweight کی کٹیگری میں بھی کہا جا سکتا تھا I was always skinny, slim and smart میری بہن تھوڑی سی on the heavier side تھی اور اکسر میری بہن کو جو ہے وہ ڈاٹا جاتا تھا یا باتیں سنائی جاتی تھی یا آنٹیا لوگ روک کے ایسی باتیں کہتی تھی مطلب مجھے سنتے ہوئے عجیب لگتا تھا تو میں سوچتی تھی پتہ نہیں آپ پہ کیا گزرتی ہوگی لیکن کیونکہ directly میرے ساتھ وہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو میں نے realize ہی نہیں کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے آپ کے ساتھ یہ دل کی بات share کرنے کا اور دل کی باتیں share کرنے کا reason یہ ہے کہ جب بھی میں live جاتی ہوں اپنے youtube کے channel پہ اپنے instagram پہ اپنے facebook پہ کبھی twitter پہ بھی بات لکھوں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں بتائیں اپنے experiences share کریں فیٹ شیمنگ بچپن میں تو میں نے نہیں فیز کی پھر like any woman جب شایدی ہوئی اور بچہ ہوا تو حمزہ کے بعد جب میں حمزہ کو فیٹ کرا رہی تھی تو اس توران مطب پرگننسی میں تو مجھے صرف 25 پاؤنڈ ٹڑے 20 کے 25 پاؤنڈ ٹڑے جو مطب میرے خیال سے normal کی کی کٹیگری کے سے تھوڑا کم ہی ہے بلکہ مطب it's the right amount to gain لیکن جب میں نے حمزہ کو فیٹ کرانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ پنجیری کھاؤ اور you know حلوے کھاؤ اور لڈو کھانا چاہیے تو مطب you know it's better تو میں نے وہ چیزیں کرنی شروع کر دی اب ظاہری جو چیز آپ normally نہیں کھاتے ہیں آپ اس سے double triple کھانا شروع ہو جائیں گے تو وزن تو چڑھے گا مجھے چڑھ گیا ویٹ اب اس ویٹ چڑھنے پہ کا مجھے شاید اتنا احساس نہیں جتنا مجھے لوگوں نے احساس تلایا اب حمزہ کو پھر جب حمزہ کو فیٹ کرانا چھوڑا جب مطب ٹائم اس نے نہیں پینا تھا اور انیمور تو I moved on and تب مجھے اتنا نہیں احساس ہوتا تھا کہ I'm overweight until people actually started saying hi کتنی موٹی ہو گئی تھوڑا weight زیادہ نہیں ہے تمہارا بڑا بھرا بھرا مو لگ رہا healthy نہیں ہو گئی اور سب سے پہلے healthy کا word healthy کا مطلب ہے صحت مان یعنی کہ آپ کی صحت اچھی ہے تو healthy کا word کب اتنا negative ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب کسی کو بھی جا کے اس کی appearance کے بارے میں برا feel کرانا یا اس کو یہ feel کرانا کہ یہ بڑے slim and smart ہے کہ سلم بندہ ہی healthy ہے اور دیکھنے میں اچھا لگتا ہے ایک ایسا بھی زمانہ تھا 50s میں جہاں پہ جو curvy body ہوتی تھی وہ اچھی لگتی تھی اب ہر بندہ جب تک پلکل سٹک کی طرح پتلا نہیں ہوگا تو پیارا نہیں کنسیڈر کیا جائے گا مطب میں کارڈیشین کی مڈی گریٹفل ہوں اس لحاظ سے کہ انہوں نے curvy body کو راؤن figure اس کو اچھا پورٹریے کرانا شروع کیا جنیفر لوپیز کو دیکھے تو اس کا curvy فکر ہے شکیرہ کو دیکھے تو curvy فکر ہے تو ان خواتین کی وجہ سے تھوڑا چیزیں واپس نومالیسی کی طرف آئی دیکھے جب میں بڑی ہو رہی تھی تو skinny یعنی پتلا ہو یعنی آپ ہڈیاں نظر آنا بہت ضروری تھا جب تک آپ کی rib cage نہیں نظر آرہا تو آپ slim smart نہیں کھولی تھی تو میں وہاں پہ گئی تو حمزہ اور میں آئیس کریم ڈالی تو میں ایک میری دوست سے موڈل اس کے پاس سے گزری تو اس نے کہا اوئی کیا حال ہے جگر میں نے بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں میرے سائز زیرو ہمارے زبان میں تو بڑا کامپلیمنٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا تو مجھے کہتی ہاں میں تو سائز زیرو لیکن تم سائز وان زیرو 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 I can't tell you اس وقت میرے پہ کیا گزری اس وقت میڈیا کے بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور لیٹرلی وہ جو کہتے یہاں پہ میرے آنسو جو تھا وہ تھسا ہوا تھا خیر میں نہیں روئی میں ہس پڑھی کیونکہ مجھے عادت ہے اپنا مزاک اڑھانے کی اور میں زندگی میں بندہ میڈیا میں جب کام کرتا ہے تو انسان کو عادت پڑھی جاتی تنقید کی اور کٹیس سم کی لیکن مجھے بہت پورا لگا کیونکہ میری دوست تھی اور میں سائٹ پہ رکھتی مجھے حمزا نے تین دفعہ پوچھا ماما ماما مجھے مجھے حمزا اس وقت پانچ سائل کا تھا خیر میں اس کے باد گھر آئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنا ویٹ کم کرنا ہے خیر میں ڈائیٹنگ شروع کی اپنے آپ کو 700 800 کیلوریز پہ لے آئی لیٹرلی میں اگر آپ کو بھوکے مر مر کے میں نے اپنا ویٹ کم کیا تو ہاں بھوکے مر مر کے اپنا ویٹ کم کیا میری بیک میں درد دونا شروع ہو گئی میری ہڈیوں میں درد دونا شروع ہو گئی میری ایک ہی obsession تھی تھی کہ میں بتلا ہونا اب کسی نے میرا مزا پڑا ہے کیونکہ اس نے تو کہا 100 لیکن اس کے ارد گیت کے لوگ اتنا انچا انچا کہکے لگا کے ہسے کہ I can't tell you میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اندر جا کے گر جاؤ آج میں میں سوچتی ہوں تو I فیل مجھے عجیب سی میرے اندر فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے غصہ بھی چڑھتا ہے اور اپنے اوپر بھی محرت ہوتی ہے کہ اتنی oversensitive کیوں ہو کہ چھوٹی بات اپنے ساتھ پر بچڑا دیتی بلوگ بھی بائید میں اس لی آوائیڈ کر رہی تھی کرنا کہ ہر طریقے سے کوئی میں بتاؤ ہر بات نہیں چھوڑا کے میں کسی اپنا ویٹ کم کر لوں ویٹ کم ہوا پہلے میں 50 kg پہ پھر پچاس kg سے میں اپنے وزن کو 45 kg پہ لے آئی میرا قط ہے 5 foot 4 inch 5 foot 5 inch اور میں اپنے آپ کو 100 pound میرا ہیل گیا میری ڈیوں میں درد ہوئے میری ایک ایک باڈی کے حصے میں درد ہوئے بس لیکن میں پتلی ہو گئی تھی میں مسکراؤں تو میرے دانت میرے مو سے زیادہ بڑے لگتے تھے مجھے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ خیریت تو ہے اس پوائنٹ تک کہ میری ماننگ بار بار میں اس طرح کر کے اپنے آپ کو پکڑ رہی تھی اور تمہارا ویٹ بھی ایک دم سے اتنا گر ہے تو وہ پوپا نے کہا کہ جگن کو کہ کہ اپنا چیک اپ کرا لے کبھی کبھی ہڈیوں کی ٹی بی بھی ہو جاتی ہے مجھے پتا تھا کہ مجھے ٹی بی نہیں ہے مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنا یہ حال خود کیا ہے لیکن کتنی حیران کن بات ہے کتنی بری بات ہے کہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی ٹی بی کا مریض لگ رہے یعنی کہ انسان بیمار لگر لگ رہے تو میں نے اپنی حال ایک بیمار جیسی کر نہیں کیوں کیونکہ کسی نے میرا مزاق اڑایا یا شاید لوگوں نے وقت کے ساتھ بہت لوگوں نے مزاق اڑایا اور کومنٹ پاس کیے اس آخری کومنٹ کے سائز 100 نے مجھے اتنا تنگ کر دیا کہ میرا دماغ گھوم گیا خیر اس ٹی بی والے کومنٹ سے تھوڑا سا میرا دماغ سیدھا ہوا میں نے اپنی ڈائیٹ کو ذرا نارمل کرنا شروع کیا اپنے آپ کو بھوکا مارنا چھوڑا ایکسرسائز کرنی شروع کی پھر سے پہلے میں ایکسرسائز بہت کرتی تھی لیکن مجھے لگتا تھا ایکسرسائز کروں گی مسل بنے گا تو میرا ویٹ بڑھ جائے گا تو میں میں آڈ ورڈز نہیں اس کاری اور پھر جب پتلی ہو گئی تو ٹی بی کا مریض بنا دی اس وقت مجھے حساس ہوا کہ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے سو اپنے آپ کو خوش کرنا اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ضروری ہے اور جان ہے تو جہان ہے میں نے اپنے صحت لیول پہ لے کے آنا زیادہ ضروری لگتا ہے کیوں کیونکہ اگر میں سیاد مند ہوں گی اگر میں پوزیٹیو ہوں گی تو میں اپنے بچوں کے لیے بھی اچھا رول موڈل بنوں گی اور میں کام بہتر کر پاؤں گی میری ہڈیوں میں اس طرح درد نہیں ہوتی میرا انجر پنجر نہیں ہلا ہوا میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں اچھی خوراک لوں ہاں جس طرح بچھلے دن وہ کیٹو ڈائیٹ کر رہی تھی وہ میں نے 31 ڈیز کے لیے کی پھر میں بیچ میں بریک لے لیتی ہوں پھر اس کے ورد میں کچھ اور کر لیتی لیکن میں کھانا کھاتی کبھی بھی سیٹسپائیڈ نہیں ہوتے ہم نے اپنے آپ کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا ہے اور آج فیٹ شیمنگ پہ میں اسی لیے بات کرنا چاہتی تھی کہ ایک تو اپنا ایک شیئر کروں اور فائنلی آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں پلیز لوگوں کو موٹا پتلا گٹھا کالا گورا کہنا چھوڑ دیں یہ باتیں اچھی نہیں ہیں ہم لوگوں کو جب یہ باتیں کہتے ہیں تو ہم دوسرے کا دل نکھاتے ہیں اور دیکھیں اگر ہم کسی کے لیے آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم مشکلات تو پیدا نہ کریں اگر کسی کے ساتھ اچھی بات نہیں کر سکتے تو بری بات کر کے اس کو ڈپریشن میں تو نہ تم تو اتنی موٹی ہو گئی ہو گئی تو میں اسے کہتے کہ نہیں بہت اچھی لگ رہی اور یاد رکھئے گا جس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہوتا ہے یا بہت کام ہو گیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے تو وہ جو کہتے نا کہ اگر ایک مسئلہ ہے تو اس کے اندر اگلے کے موں کو یا ناؤ ساتھ about fat shaming لوگوں کا مزاق نہ اڑائیں لوگوں کے بارے میں بری بات نہ کریں اچھی اچھی بات کریں اور positive رہیں اور ہاں مجھے اور میری پوری فیملی کو اور میری پوری یوٹیوب کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کیا کریں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اپنی فیدبیک بھی دیجئے گا اپنے کومنٹ پہ شیئر کیجئے گا اور بہت سی چیزیں جیتنے کا اور یوٹیوب چینل کا حصہ بننے کا بھی موقہ ملتا ہے پلیز ستے تیوند اور پلیز ستے سبسکرائب اب میری بک ماں کے ماملے اور مام مائٹرز اردو اور انگریزی دونوں میں دستیاب ہے اپ اسے آن لائن پرچس کر سکتے ہیں اور اسے پڑھنے کے بار مجھے فیدبیک بھی ضرور دیجئے گا موسیقی